بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب ہمیں ایک میلین ویوز آنے پر کتنا ڈالر دیتا ہے یہ آپ میں سے بہت سارے دوستوں کا ایک سوال ہے اور بہت سارے کریٹر سے یہ روک کرتے ہیں اور اکثر کریٹر ان کو گما گما کے ایک ایسا جواب دے دیتے ہیں جو نہ کہ کریٹر کو سمجھ آتا ہے نہیں ویورز کو سمجھ آتا ہے کہ میں نے کیا بتا دیئے وہ یہی بتاتے کہ میں یہ ایک مہنے کے آرننگ سے یہ موٹر سائر کر لیا پر یہ کار خرید سکتا ہوں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ حاصل میں یوٹیوب دیتا کتنا ہے بھئی کچھ سمجھا دے اس بارے میں تو آج میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یوٹیوب ہر کنٹریز کو اس کے ویوز کے حساب سے الگ الگ قسم کی آرنگ دیتے ہیں سب سے پہلے میں پاکستان کی بات کروں پاکستان اور آس پاس کی جو مالک ہیں ایشیا میں جیسے انڈیا بغانستان وغیرہ وغیرہ یہ جو آس پاس خیر ٹکنالوجی میں انڈیا اس خطے میں جو ہے وہ اوپر ہے تو اس کے میں بات کرا دیتا ہوں انڈیا اور پاکستان تقریباً سیم ہے لیکن انڈیا کی کرنسی جو کہ تھوڑا سا اوپر ہے ہم سے تو پاکستان اور انڈیا کی جو ویوز ہوتے ہیں تقریباً سیم ہوتے ہیں کچھ اگر فرق آتے ہیں اس کا میں بات نہیں کروں پاکستان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں بلکہ اپنا آرنگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے آرنگ کے حساب سے آپ اندازہ لگا لے کہ ون ملین ویوز پر یوٹیوب ہمیں کتنا دیتا ہے اور ایک اور چیز آپ کو میں ویڈیو میں بتانے والا ہوں ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھئے گا یو ایس کے کانٹنٹ پر جو لوگ کام کر رہے ہیں یعنی جو لوگ کانٹنٹ بنا رہے ہیں اور یو ایس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ لوگ کتنا کھمار ہیں اس کے بارے میں جان کر آپ کو ایکیناً حیرت ہوگی اور آپ آج سے ہی یو ایس کے ہی کانٹنٹ پر کام کرنا شروع کر دیں گے یو ایس کے ہی میں ایک چینل کے آپ کو آرنگ دکھا دوں گا لائف روف وہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ چونک جائیں گے کیار یہ بھی آرنگ ہوتا ہے اور ہمیں اس کے بدلے میں کتنا کم آرنگ ملتا ہے سب سے پہلے آپ میرا میرے چینل کا میں ایک ویڈیو کا آپ کو آرنگ دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں اور اندازہ لگا لے کہ ہمیں کتنا ملتا ہے یہ ایک ویڈیو ہے جو کہ میرا سمیولہ چینل پر موجود ہیں جس کے اوپر قریب چار میلین ویوز آ چکے ہیں چتیس لاکھ سنتیس لاکھ ویوز ابھی موجود ہیں یعنی آپ اس کو چار میلین سمجھ سکتے ہیں اس کے آرنگ مجھے ملی ہے لائف ٹائم لائف ٹائم اس کے آرنگ مجھے ملی ہے تیرہ سو سے چودہ سو ڈالر لائف ٹائم اگر آپ اس کو ون میلین پر تقسیم کر لیتے ہیں تو یہ ون میلین پر ہمیں چار سو ساڑھے چار سو ڈالر ہمیں ملے ہیں ون میلین ویوز کے ہمیں ساڑھے تین سو سے چار سو یا ساڑھے چار سو ڈالر اخری حد ہیں وہاں تک ہمیں ملے ہیں ایک اور ویڈیو میں آپ کو اپنے چینل سے دکھا دیتا ہوں یہ دو ویڈیو میں اس لیے الگ الگ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک تو وہ ویڈیوز ہوتے ہیں جو دس منٹ سے زیادہ کیا ہوتے ہیں دس منٹ سے جو ویڈیو بڑھ جاتی ہیں تو اس کے درمیان میں آپ کسٹم ایڈ لگا سکتے ہیں کسٹم ایڈ لگانے کے بعد اس ویڈیو کی جو دوسرا ویڈیو ہے مقابلہ دو تین چار پانچ منٹ دس منٹ سے کم والی ویڈیو اس کی آرننگ زیادہ ہوتی ہے دس منٹ والی ویڈیو کی دو چار پانچ دس منٹ سے کم جو ویڈیو ہے اس کے مقابلے میں آرننگ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کسٹم ایڈ آپ لگا سکتے ہیں ایک اب میں جو میں نے جو آپ کو ارننگ دکھایا ہے جو کہ دس منٹ کی ویڈیو تھی اور چتیس سینتیس لاکھ یعنی فور ملین کے قریب ویوز آ چکے ہیں اس کے اوپر اور اس کی ہمیں ملے ہیں تیرہ سو سے چودہ سو ڈالر وہی چار ملین ویوز کے یعنی اگر ہم اس کو تقسیم کر لیتے ہیں ساڑھے تین سو چار سو ساڑھے چار سو ڈالر ہمیں ایک ملین ویوز کے ملے ہیں یہ تو دس منٹ والی ویڈیو کی ہو گئی آننگ اب میں آپ کو پانچ منٹ کی جو ویڈیو ہے اس کی آننگ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک دوسرا ویڈیو ہے جس کے قریب دو ملین ویوز آ چکے ہیں اور اس ویڈیو کی ہمیں ملے ہیں جو کل ملا کہ نہیں بلکہ میں ملین پر آپ کو بتا دیتا ہوں ملین پر ہمیں اس کے ساڑھے تین سو ڈالر ملے ہیں ساڑھے تین سو سے چار سو ڈالر تک ہمیں ایوریج ملا ہے اب میں آپ کو ایک یو ایس چینل کا آرننگ دکھا دیتا ہوں اس سے دے کہ آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ آخر اس کی آرننگ ہم سے اتنا زیادہ کی ہوتا ہے اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ ویڈیو کو لاس تک آج کی ویڈیو میں نے ساتھ دیکھئے گا انشاءاللہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو سارا کلیر کروا دیتا ہوں کہ آرننگ کیسا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے پاکستان کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ ون ملین ویوز پہ ہمیں ساڑھے تین سو سے ساڑھے چار سو کے آس پاس آرننگ ملتا ہے وہ دس منٹ اور دس منٹ سے کم کی جو ویڈیوز ہوتا ہے ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کے کونٹنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن انہوں زیادہ زیادہ پچاس ڈالر پر کرے گا اس کے مقابلے میں لیکن زیادہ فرق نہیں ہوگا جو زیادہ فرق کرے گا وہ میں آپ کو ابھی یو ایس کے ایک چینل میں آپ کو بتاؤں ہاں یہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک یو ایس چینل ہے جو ریسنٹلی انہوں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اس میں اپنا انہوں نے ایک آرننگ دیکھایا اور پھر بعد میں میں نے اس سے فرمیشن لے کے اس کی ویڈیو لی ہے تو اس ویڈیو میں آپ دیکھئے گا یہ اس کو ملے ہیں پچاس ہزار ویو پہ تین سو نوے ڈالر پچاس ہزار ویو پہ ان کو ملے ہیں تین سو نوے ڈالر آپ اس کو چار سو سمجھ لیں اب اگر آپ اس کو ملین پہ کر لیتے ہیں یعنی آپ پچاس ہزار ویو جمع جمع کر کے جو آپ ملین کا حساب لگاتے ہیں تو اس چینل کو جو یو ایس کا چینل ہے یونیٹڈ سٹیٹ کا جو امریکہ جسے آسان آلفاظ میں ہم کہتے ہیں امریکہ کے ایک چینل کو یہ کوئی سازش نہیں ہے یہ کرنسی پہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ ان کو زیادہ ملتے ہیں ہمیں کم ملتا ہیں ان کو ون ملین ویو پہ ملے ہیں آٹھ ہزار ڈالر آٹھ ہزار ڈالر ان کو ون ملین ویو پہ ملے ہیں ہمیں کتنا ملتا ہے ساڑھے تین سو سے ساڑھے چار سو ایوریج مطلب ساڑھے تین سو بھی ہو سکتے ہیں چار سو بھی ہو سکتے ہیں کسی کا کانٹنٹ آچھا ہے اس پہ زیادہ ایڈ چلتے ہیں یا پھر وہ یہ کانٹنٹ میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ایسا کانٹنٹ ہو جیسا بھی ریسنٹلی پی ایس ایل چل رہے ہیں اور ان کا کانٹنٹ جو ہے وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ہے یا پھر وہ کچھ بھی ایسا کانٹنٹ ہے جو موقع پہ اچھے ایڈ لے سکتے ہیں تو اس کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا آرنگ تھوڑا سا مطلب اگر ہمیں چار سو ملتے ہیں تو اس کے ساڑھے چار سو ملیں گے یہ جو یو ایس کا میں آپ کو کانٹنٹ دکھا رہا ہوں اس کو ملے ہیں ون بیلین ویوز پہ آٹھ ہزار ڈالر کتنا فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے فرق کیوں آتا ہے فرق اس لیے آتا ہے کیونکہ آپ جب آپ یوٹیوب کے انلائٹکس میں جائیں گے اور آپ ایڈ سی پی ایم جو آپ چیک کریں گے تو یو ایس کا سب سے زیادہ ہے مثال کے طور پر ہمارا میں کبھی کبھی میں چیک کرتا ہوں پاکستان کا زیرو پوائنٹ ترٹی فائف یا ترٹی سکس مطلب چونتیس پہنٹیس چتیس ڈالر زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ چتیس پہنٹیس ڈالر ہوتا ہے سی پی ایم ہمارا اور یو ایس کا جو ہوتا ہے وہ میں ایک سب جب چیک کرتا ہوں اس کا ہوتا ہے پانچ اشاریہ اسی ڈالر پانچ اشاریہ پچاس ڈالر پانچ اشاریہ ساٹھ ڈالر سی پی ایم ریٹ ہوتا ہے اس کا تو کافی فرق ہوتا ہے بہت فرق ہوتا ہے یہاں پاکستان میں بیٹھ کے یو ایس کے کنٹری کو آپ ٹارگٹ کر کے اتنی ہی آرننگ آپ کر سکتے ہیں بلکہ اس سے تھوڑا سا کم ہوگا لیکن آپ اتنا کر سکتے ہیں یہ پھر آپ کے ویو پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کہاں سے آپ کو ویوز آتے ہیں اکثر لوگوں کو ڈائریکٹ جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ یو ایس سے ویوز آتے تو اس کو بہت زیادہ یہ جو آپ کو چینل دکھایا ہے یہ بلکل ریل اور میں اس کو کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں کافی دفعہ انہوں نے ارننگ دکھایا اور سیم اسی طرح ہوتا ہے میں نے کاؤکلیٹ کیا ہے ون ملین ویوز پہ یہی آپ کو آٹھ ہزار سے بڑھ کر آپ کو ڈالر ملتے ہیں تو یہاں بیٹھ کے پاکستان میں بیٹھ کے اگر آپ زیادہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ یو ایس کے کونٹنٹ کو ٹارگٹ کر لیے یعنی یو ایس آپ ایسا کونٹنٹ بنانے کی کوشش کریں اگر آپ کو انگریزی وغیرہ آتا ہے مجھے تو نہیں آتا اگر آپ کو اٹھ اٹھ انگریزی آتی ہے اور آپ سیاست میں بھی انٹرنسٹ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو آپ یو ایس کے ٹارگٹ کریں گے وہاں سے جو ویوز آئیں گے آپ چار سو ڈالر کے بجائیں آپ آٹھ ہزار ڈالر کمائیں گے ون ملین ویوز پہ تو یہ میں آج کی ویڈیو میں شاید میں کلیر کر چکا ہوں میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کو کلیر کرلوں تو ایک خیال ہے اندازہ ہے کہ کلیر ہو گیا ہوگا تو انشاءاللہ اگر اس بارے میں آپ کو مزید کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ جو زیادہ گیف ہیں یہ کرنسی پہ بھی ڈیفینڈ کرتا ہے کہ کس کرنسی پہ معذرت کے ساتھ یہ جو کرنسی ہوتا ہے اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کونسے کرنسی کی مطلب ویلیو زیادہ ہیں تو یو ایس میں جو یہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور میں آپ کو دیتا ہوں کہ یو ایس میں جو بندہ ایڈوٹائز کرتا ہے اپنا کمپنی یا کوئی ایف وغیرہ وغیرہ تو اس کو یو ایس کی حساب سے ریٹ ملتا ہے مثال کے طور پر اگر میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو وہ دس روپے کا اگر بناتے تو دس ڈالر میں ہوا ہم جب اگر پاکستان میں دس روپے کا بناتے ہیں تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کتنا کم ہو سکتے ہیں تو یہ کرنسی پیڈی پرنٹ کرتا ہے تو یہ یوٹیوب جو ایڈ لیتا ہے تو اس بندے کو مہنگا ایڈ فروخت کرتا ہے ہمیں سستہ دیتا ہے تو اس لیے پھر جو ایڈ لینے والے ہیں ایک دینے والا ایک لینے والا لینے والوں کو بھی اتنے کم ملے گا کیونکہ پہلے سے کم آیا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے اپنا آرننگ بھی آپ کو دکھا دیا کہ ایک ویڈیو پر کتنا ملتے ہیں آپ زیادہ نہ سمجھے پتہ نہیں کتنا کم آرہے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں اتنے ہی ہے اگر آپ کو پسند آیا تو آپ اس کو لائک کر لے اور مزید اگر آپ کو میرے چینل اور میرے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو آپ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لے میں ہمیشہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لئے بناتا رہتا ہوں مجھے اپنے بہت سارے دعا مجھے بہت سارے دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ آپ سے ملتے ایک سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ